چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ اس نے سلوک کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنی احادیث میں لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کو بتایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ماں کا مرتبہ کیا ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مجھ پر حق انسانوں میں کس کا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ماں کا تذکرہ فرمایا اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جن کے مال سے ان کے والد ان کے والد مال لے لیا کرتے تھے بغیر اپنے بیٹے کو بتائے ہوئے تو وہ ناراض ہو گئے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پہنچا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت ہوئی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انت ومالوک لعبی کا کہ تم اور تمہارا مال یہ سب کچھ تمہارے باگ کا ہے تمہارے والد کا انت ومالوک لعبی کا تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے والد کا ہے یعنی اگر تمہارے والد تمہارے مال سے کچھ بھی لیتے ہیں ان کو اعتراض کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ والدین ہیں انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے تمہارے لیے مسئیبتیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے تکریفیں برداشت کی ہیں یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جن کے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ اپنے والدین کے لیے میں دعا کیسے کرنی ہے ہم کیسے دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے اس دین نے سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دعا کریں رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ مولا میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں بہت ہی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پالا اور خوصہ تھا رحم کیا تھا ویسے ہی تو ان پر رحم کرم فرما اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا ہے کہ کیسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے وابی دل قربہ اور رشداروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشداروں کے حسن سلوک پر بازابتہ احادیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تاقید فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آتا ہو جائے اور اس کی روزی میں برکت آ جائے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے وہ اپنے رشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ تعلیم کس نے دی ہے اسی ذاتِ گرامی نے تعلیم دی ہے جس ذاتِ گرامی کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دی جائے